موسیقی ہیلو ایفریون میں ہوں کامران چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں کیمیسٹری وید کامران ایپس آف کیمیسٹری کے آج کے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پولیمرائزیشن کو پولیمرائزیشن کیا ہوتی ہے میں اس کو ڈیفائن کروں گا اور آپ کو ایک زیمپل دے کر سمجھاؤں گا اب یہاں پر سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بیسیکلی پولی پولی کا مطلب ہوتا ہے مینی بہت زیادہ اور مرک کا مطلب ہوتا ہے پارٹ یا حصہ اب اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیسیکلی اس پولی مینز مینی اور مر مطلب پارٹ اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ڈیفینیشن دیکھ کر کلیر ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں پولیمرائزیشن کو اب اس کو کچھ آپ اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اے پروسس غریرہ کچھ اس طرح سے ڈیفیار خیار کے کیا گرہ کہ میں آپ کو ایفینیشن کو ڈیفات کرتے ہیں آپ کو اس طرح سے ڈیفیار کرتے ہیں combine together to form larger molecule پھر the substances produced produced are called polymers and process is called polymerization ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس کو ڈیفائن کر لیا polymerization کو دیکھیں ایک process in which is small organic molecules which are called monomers ایسا process جس میں چھوٹے چھوٹے سے molecules جن کو آپ monomers کہتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ آپس میں combine ہوتے ہیں to form larger molecules ایک بہت بڑا molecule بنانے کے لئے the substances produced are called polymers اور جب ایک بہت بڑا substance بنتا ہے ایک بہت بڑا molecule بن جاتا ہے تو اسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں polymer بولتے ہیں اور اس طرح جب چھوٹے چھوٹے monomers مل کر ایک بہت large molecule بناتے ہیں ایک بہت بڑا polymer بناتے ہیں تو اس process کو ہم لوگ بسیکلی کیا بولتے ہیں polymerization بولتے ہیں اب یہاں پر جو میں نے آپ کو مطلب بتایا poly means many اور mer means part means کہ polymers میں نا چھوٹے چھوٹے سے monomers جڑے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے monomers ملے ہوئے ہوتے ہیں means کہ polymers جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں چھوٹے چھوٹے parts میں ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے parts نے مل کر چھوٹے چھوٹے حصوں نے مل کر basically polymer بنایا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے آپ اگر تسبیح کو دیکھیں ٹھیک ہے اب تسبیح کو جب آپ دیکھتے ہیں تو تسبیح میں چھوٹے چھوٹے سے دانوں نے مل کر آپس میں ایک بہت بڑی لمبی chain بنای ہوئی ہوتی ہے ایک بہت بڑی تسبیح بنای ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو same to same یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے monomers چھوٹے چھوٹے سے organic molecules مل کر ایک بہت بڑا larger organic molecules بناتے ہیں larger polymer بناتے ہیں ٹھیک ہے سو اس process کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں polymerization بولتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی example اب اس کی example میں ہم لوگ example دیکھ لیتے ہیں polythene polythene ایک polymer ہے ٹھیک ہے کس کا polymer ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہے ethene کا polymer ethene جس کا کیا فارمولہ ہوتا ہے c2h4 الکین الکین فیملی کا پہلا ممبر ہے تو ethene جو ہے وہ polymerize ہوتا ہے means کہ ethene کے molecules آپس میں join ہوتے ہیں اور وہ join ہو کر کیا بناتے ہیں polythene ایک polymer بناتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو temperature 400 degree Celsius چاہیے ہوتا ہے and pressure آپ کو چاہیے ہوتا ہے 180 ٹھیک ہے تب جا کر یہ جو چھوٹے چھوٹے سے molecules ہوں گے ethene کے یہ مل کر آپس میں تو یہ ایک بہت بڑا molecule بنائیں گے polymer بنائیں گے جس کا نام کیا ہوتا ہے polythene ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو represent کیسے کرتے ہیں اس کو ہم کچھ اس طرح سے represent کریں گے جیسے دیکھو میں نے آپ کو بتایا فارمولہ ethene کا وہ c2h4 ہوتا ہے تو میں اس کو اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں کہ ch2 double bond ch2 ٹھیک ہے اس کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں اب condition کیا require ہے condition require ہے 400 degree Celsius temperature temperature اور 180 pressure اب دیکھیں یہاں پر تو یہ ایک مولیکیول ہے ethene کا ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر آپ بہت سارے مولیکیول کمبائن کروا دیں میں generally یہاں پر n لکھ دیتا ہوں n is the number of molecules ٹھیک ہے اب یہاں پر پانچ مولیکیول بھی جوائن ہو سکتے ہیں دس بھی ہو سکتے ہیں ہزار بھی ہو سکتے ہیں لاکھ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ n کوئی بھی ایک نمبر ہو سکتا ہے whole number ٹھیک ہوگا تو جب یہ بہت سارے مولیکیول کمبائن ہوتے ہیں تو polythene بنے گا اب دیکھیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں اس CH2 کو تو یہاں پر اس کاربن کی ویلنسی پوری ہے دو بانڈ اس نے ہائیڈوجن کے ساتھ بنایا ہوئے ہیں اور دو بانڈ اس نے دوسرے کاربن کے ساتھ بنایا ہوئے ہیں similarly اس کاربن کو بھی اگر آپ دیکھیں تو دو بانڈ اس نے اس ہائیڈوجن کے ساتھ بنایا ہوئے ہیں اور دو بانڈ اس نے اس کاربن کے ساتھ بنایا ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو مزید مولیکیول کیسے اٹیچ ہوں گے مزید مولیکیول ایسے اٹیچ ہوں گے کہ ان دونوں کاربن کے درمیان آپ کو ایک بانڈ کرنا پڑے گا بریک ٹھیک ہے تو جب آپ ایک بانڈ بریک کر دیں گے اب آپ دیکھیں کہ دونوں کاربن کے اندر ایک ایک بانڈ بنانے کی تینڈنسی کریئٹ ہو گئی ٹھیک ہے تو پھر سائیڈز پہ یہ دوسرے مولیکیول کیا ہوتے جائیں گے جڑتے جائیں گے یہاں پر ہم لوگ ن لکھ دیتے ہیں مینز کہ اتنے مولیکیول جڑیں گے جتنے ٹوٹل نمبر آف مولیکیول ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس ایتھین اور یہ ہمارے پاس بن جائے گا پولیتھین یا جس کو آپ پولی ایتھائلین بھی بولتے ہیں ٹھیک ہو گیا سو اس طرح سے آپ اگزیمپل دے سکتے ہیں پولیمرائزیشن کی اور اس کو ڈیپائن کر سکتے ہیں اوپفلی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا پھر بھی اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو ایشو ہے کسی کا کوئی بھی کنفیوجن ہے آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں شکریہ